اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے مزید میں ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل خیریہ سے ہوں مزید میں ہوں آج میں آپ سب سے بیش بھی آنے کے ریسے پیش شیئر کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند رہا تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے میں نے اس میں دس سے بارہ پیاز لی اور کٹ کر کے ایٹ کر دیا اس کے بعد جب دس منٹ بعد ہم نے چیک کیا تو ہماری پیاز ہلکی ایٹ کی گلابی ہونے رک گئی تھی اسی پیاز میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب گوشٹ ایٹ کیا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بھول لیا پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ٹری ٹی اسپون لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کیا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا تاکہ گوشٹ کی ہیٹ نکل جائے اس کے بعد ہم نے ایک مسالہ ریڈی کیا جس میں ہم نے آلو بخارے ایک ٹی اسپون زیرہ گرم مسالہ اور لال مرچ ایٹ کری اور اس کو ہم نے گوشٹ میں ایٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا اچھی طریقے سے بلکل ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ بلکل مسالہ گوشٹ میں ایبزورب ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑا پندرہ منٹ بعد جب ہم نے چیک کیا تو بلکل مسالہ ہلکہ ہلکہ بھن رہا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً بارہ سے تیرہ ٹی مارٹر ایٹ کیے اور ان کو اچھی طریقے سے ہم نے بھون کے بلکل ہلکی آنچ پہ بلکل بلکل ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا پندرہ منٹ بعد جب ہم نے چیک کیا تو ہمیں سالن جب ہلکہ ہلکہ بھون رہا ہونا سالن تو اسی میں ہی ہم نے بارہ سے تیرہ آلو ایٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے چاول بوائل کرنے کی تیاری کری سب سے پہلے ہم نے دیرہ کلو کے قریب چاول لے لیے اور اس کو گرم پانی میں ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس میں دس ٹی سپون نمک ایٹ کیا اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے بوائل کرنے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم نے چیک کیا تو ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو چکا تھا سالن ریڈی ہوتے ہوتے ہم لوگوں نے اس میں بیس سے اکیس میرچیں ایٹ کری اس کے بعد بلکل پندرہ منٹ بعد ہمارا چاول بلکل بوائل ہو چکے تھے پھر اس کے بعد ہم نے مسالہ دیکھا تو ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا پھر اس کے بعد ہم نے چاولوں میں تیہ لگانے کی تیاری کری سب سے پہلے ہم نے چاول کی ایک تیہ لگائی اور اس پہ زردے کا رنگ ایٹ کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ ہم نے اس پہ مسالہ جو بیعانی کا ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اس پہ ہلکے ہلکے ہم نے تیہ لگائی تاکہ بلکل بھی جو اس کا گوشت ہوتا ہے نا وہ بلکل بھی نہ ٹوٹے اس کے بعد ہم نے اس کو صحیح سے تیہ لگا دی اس کے اوپر ہم نے چاول ایٹ کیے پھر اس کے اوپر ہم نے اس میں زردے کا رنگ ایٹ کیا پھر ایک اور ہم نے مسالے کی تیہ لگائی اور ہمارا بہت ہی ٹیسٹ آ رہا تھا بریانی کا اس کے بعد ہم نے ایک مسالہ ریڈی کیا جس میں ہم نے گرم مسالہ اس میں ہم نے بادیان کے پھول جائفل جاواتری اور ایک ٹیسپون زیرہ ایٹ کیا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بریانی پہ دم لگانے سے پہلے اچھی طریقے سے ہم نے اس پہ اس کی ٹوپنگ کر دی اور پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا آفر پندرہ منٹ بعد ہماری بریانی ریڈی ہو چکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو پلیس میری ویڈیو کو جلدی 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 لائک کرے گا تینک یو